اسلام علیکم دوستو دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو ہاروز کس طرح آج بھی میں ایک انٹرسلی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے اور بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ تیتر کنظر زکام کن وجوات پر لگتا ہے اور ان کے عدد تدبیر دوستو تین بڑی وجوات ہیں تیتر کنظر زکام لگنے ہے کہ حفظ پیڑی وجہ ہے کہ جب تیتر جہاں بہت زکام لگ جاتا ہے دوستو دوسری وجہ جی ہے کہ آپ تیتر کا ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوا میں لے جاتے ہیں اس کے وجہ سے تیتر کو زکام لگ جاتا ہے اور آپ جہاں وہ گرمیوں میں گرمیوں کے موسم میں آپ تیتر کو پنکے کے لیے جھرکتے ہیں جس کے لیے جسے اس کے زکام لگ جاتا ہے دوستو تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ تیتر کا جو صبح صویرے یا شام ٹائم تر مٹی میں کھیلنے کے لیاک دیتے ہیں جس کے لیے جسے تیتر کو زکام لگ جاتا ہے تو چلیے دوستو احتیاط تدبیر کا بارے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو پہلی احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تیتر کو پانی جو ہے وہ صبح صویرے ڈال دیں اس کے بعد جب بلائی پر جائیں تو پھر اس کے بعد آپ پانی ڈال دیں دوستو جب تیتر کا بوزہ تب پیاسا ہو تو آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں جب وہ تھوڑا تھوڑا پانی پی لے گا اس کے بعد آپ جو ہے وہ ڈولی فل کر دیں یہ احتیاطی تدبیر ہوگی دوسری احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ آپ تیتر کا جو ہے وہ پنکھی کے نیچے بلکل بنا رکھیں اور جب سخت ہوا چل رہی ہو تو آپ جو ہے وہ کپڑے میں بند کر کے آپ باہر لے جائیں دوستو تیسری جو ہے وہ احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تیتر کو صبح سویر یا شام ٹائم مٹی میں بلکل نہ ڈالیں بلکہ دوپائے ٹائم بارہ سے تین بجے کا ٹائم جو ہے وہ پرفیکٹ ہے دوستو یہ چند احتیاط تدبیر آپ اپنا لیں تو آپ کا تیتر جو ہے وہ بلکل فیٹ رہے گا اس نظر زکام بلکل بھی نہ لگے گا دوستو یہ احتیاط کی ویڈیو تو چلتے ہیں خدا حافظ